ترمزی کی حدیث ہے 2509 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں رمضان آنے والا ہے نا اس سے پہلے پہلے یہ معاملے صاف کر لیں کیونکہ بڑی مجھے یہ حدیث جب میں لکھ رہی تھی نا تو میں نے یہ سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ دلوں کو صاف کر دے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے جس دل میں قدورت ہوگی نفرت ہوگی یوں نو ایسی اندھیریں گناہوں کے ہوں گے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی تو نہیں آسکتا اللہ کا نور تو نہیں آسکتا نا تو سب سے زیادہ کام تو پھر ہمیں اسی چیز کو صاف کرنے پر رکھنا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں اختلافات کرنے سے بچو آپس میں اختلافات کرنے سے بچو لیکن وہ اختلافات چھوٹے لیول سے لے کے اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنی اولاد سے اپنے رشتداروں سے پھر اسے بعد نکلتے جائیں نکلتے جائیں ہر طرح کے اختلافات جو ہیں ان سے بچو کیونکہ آپس میں اختلافات مونڈ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتا ہے جیسے ہم گنجا کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں سر مونڈ دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈ دیتے ہیں بلکہ دین کو ہی مونڈ دیتے ہیں آپ دیکھیں جب گنجا کرتے ہیں تو کوئی بال نہیں نہ رہتا سب اتر جاتے ہیں اسی طرح سے پورا دین ختم کر دیتے ہیں ایسے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منڈے اور جمعیرات کو اللہ کے سامنے ہمارے عمال پیش کیے جاتے ہیں ایوری منڈے اور ایوری تھرسٹے کو ہمارے عمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اللہ دیکھ کے ان کو بڑے خوش ہوتے ہیں جن کے نیک عمال جاتے ہیں تو پھر خوش ہو کہ اللہ سب اتر اپنی رحمتیں ان پر نازل کرتے ہیں لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے وہ منڈے اور تھرسٹے کا روزہ رکھتے تھے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ روٹین تھی کہ ہر منڈے اور تھرسٹے کو روزہ رکھتے تھے ایک وجہ کیا تھی کہ ان دو دنوں میں نامہ عمال اللہ سب اتر کے سامنے جاتا ہے تو اللہ سب اتر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت آئے کہ میرا بندہ بھوکا پیاسا میں سے دعائیں کر رہے تو دیکھیں ذرا کہ ہم کیسے چیزوں میں آ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منت وہ تین دن کا روزہ رکھتے تھے جن کو ایام بیس کا روزہ کہتے ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ کا روزہ رکھتے تھے یہ ان کا روٹین والا کام تھا تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان مسلمانوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں جن کے آپس میں اختلاف ہوں کیونکہ ان دو دنوں میں جب فرشتے نامہ اعمال لے کے جاتے ہیں اب دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے اب روزے آ رہے ہیں فر ایکزمپل ہم نے روزے بھی رکھے نمازے پڑی عبادت کی سب کچھ ہم نے کیا لیکن ان دو دنوں میں جب نامہ اعمال جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس تو جن کے آپس میں اختلاف ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے یہ مسلم کی حدیث ہے 6525 ان دونوں کو رہنے دو نامہ اعمال پیش کیا جارہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں ان دونوں کو رہنے دو جب تک کہ یہ آپس میں سولانہ کر لیں اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے اعمال بھی دیکھنا نہیں چاہے گا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی نامہ اعمال نہیں دیکھیں گے اور کوئی رحمتیں نہیں بھیجیں گے کتنی نمازیں پڑھ لیں کتنی تسبیحات کر لیں کتنی نیکی کے کام کر لیں اگر اختلافات ہیں آپس میں تو ان دو لوگوں کے نامہ اعمال بھی اللہ سبحانہ وتعالی نہیں دیکھیں گے اور پھر دیکھئے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے 6065 کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض ہو اللہ اکبر اب آپ یہ دیکھئے کہ آج کل کتنی مسانڈرسٹیننگ ہے فیملیز میں آپ دیکھئے ایسی لڑائیاں کہ جو ختم ہی نہیں مطلب کئی دفعہ دیکھیں بعض لوگ یہ question پوچھتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا میں اب معافی مانگ رہی ہوں لیکن اگلا مجھے معافی تو کرے نا اب میں جا رہی ہوں اس کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم really sorry میرا یہ مطلب نہیں تھا آپ مجھے معاف کر دیں اگر تھا یوں نو گلتی ہو گئی معاف کر دیں اگلا معافی نہیں کر رہا تو میں کیا کروں تو آپ دیکھئے پھر یہ معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو آپ دیکھیں تو آپ اپنا معاملہ یہ رکھیں کہ جہاں کہیں بھی اختلاف تھا یا ہے یا ہوگا وہاں پہ اپنے آپ کو clear رکھیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا کیونکہ میرے تو عمال ہی جا کے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں دیکھ رہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو باقی تو میں تو خسارے میں چلی جاؤں گی بینکرپٹ ہو جاؤں گی وہاں جا کے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس لئے میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے